اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے آج ہم بہت خوبصور سا ٹوپ بنانے والے ہیں جس کی کمپلیٹ کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ جو سامنے آپ کو ٹوپ نظر آ رہا ہے ہم اس کی کمپلیٹ ویڈیو بنانے والے ہیں ٹک ہو گیا سب سے پہلے تو ہم اس کی سیسریس کی بات کر لیتے ہیں ہم نے یہ لیس اور ٹیشو لیا ہے ڈائی میٹر ہم نے لیس لیا ہے ٹک ہو گیا اور ڈائی میٹر ہی ہم نے ٹیشو لیا ہے جو بزار سے بناوا مل جاتا ہے اس کے بعد ہم نے جو فیبرک لیا ہے وہ تین میٹر لیا ہے گس نہیں ہے یہ میٹر ہے ٹک ہو گیا اور اس کپلے کو ہم نے اچھے سے پریس کر لیا ہمارا فرسٹ سٹیپ یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے کپلے کو اچھے سے پریس کر لینا ہے ہم نے اچھے سے سپریس کیا ہے اس کے بعد ہم اسے اس طرح ٹیبل پر بچا دیں گے ٹیبل پر بچانے کے بعد اور کپرے کو ہم نے ڈبل فولڈ کیا ہے فولڈ کرنے کے بعد ہم نے ادھر سائٹ سے ہم نے کپرے کو نیڈ کرنا ہے برابر کر لینا ہے اور اس کی بوڈی ہمیں 13 انچیز چاہیے 13 انچ ہمیں اس کی بوڈی چاہیے اور بوڈی کے ساتھ میں آپ کو معیر کر کے بتا رہی ہوں ہمیں ٹوٹر لینڈ اس کی فوٹی چاہیے اور دو انچ ہم ایکسٹرہ لیں گے ٹھیک ہو گیا دو انچ ہم نے کپرے کو ایکسٹرہ لیا ہے فوٹی ٹو پر ہم نے نشان لگا دیا ہے اور بوڈی کے ویڈاوڈ بوڈی اب نیچے والا جو پارٹ ہے اس کی میں آپ کو لینڈ بتا رہی ہوں وہ لینڈ ہم نے 29 لی ہے مارچن بھی اس کے اندر ہی ایڈ ہے ٹھیک ہو گیا جو بوڈی سے نیچے والا پارٹ ہے اس کی لینڈ ہمیں 29 لی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کپرے کو اس طرح ڈبل فولڈ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کپرے کو میں نے بچا کے آپ کو دکھا دیا ہم نے ڈبل فولڈ کی اور سیزر کی مدد سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور ہم دوسرے سائر سے بھی اس کو کٹ کریں گے الگ الگ پیس کر لیں گے فرنٹ اور بیک ہے ٹھیک ہو گیا اب ہماری باری ہے بوڈی کی جو ہم نے اوپر بوڈی ڈالنی ہے اس کی ہم چھرائی لیں گے ایٹین انچ ہمیں اس کی فٹنگ چاہیے اور اس میں ہم تین انچ ایکسٹرا لیں گے ٹھیک ہو گیا اس میں مارچن میں بھی اور دباؤ میں بھی ہم نے کپرہ رکھنا ہے اور لمبائی کے روک ہم کپرے کو اس طرح پھار لیں گے لمبائی کے روک آپ کا کپرہ بہت ہیزی پھٹ جاتا ہے لیکن چھرائی کے روک آپ کا کپرہ نہیں پھٹتا اور اس طرح ہمیں جو اس کی لیندھ بوڈی کی چاہیے وہ چاہیے ہمیں تھرٹین انچیز ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم دو انچ ایکسٹرا کپرہ لیں گے ٹھیک ہو گیا اس کی کٹنگ بیرا کے لیے تاکہ ہمارا جو کپرہ کٹنگ ہو کے تیار جو بوڈی ہے وہ تھرٹین انچیز رہ جائے اس طرح کپرے کو ہم نے فولڈ کر رہا ہے فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں دو فولڈنگ ہمارے پاس آ گئی ہے اس طرح ہم سنزر کی مدد سے کپرے کو کٹ کریں گے اور لمبائی کے روک آپ کپرے کو اب پھاریں گے تو وہ اچھے سے پھٹ جائے گا چورائی کے روک کپرہ کبھی بھی نہیں پھٹے گا کیونکہ اس میں اورے وغیرہ آ سکتی ہے اور اس طرح ہم کپرے کو رکھیں گے سائیڈ پہ اب ہم نے سلیپ کا کپرہ دارنا اس طرح کپرے کو میں نے دبل فولڈ کیا ہے دبل فولڈ کرنے کے بعد ہم نے نائنٹین انچ چوہے نا اس کی تیار سلیپ چاہیے اس میں ہم دو انچ اکسٹرہ رکھیں گے ٹھیک ہو گیا ٹونٹی ون پر ہم نے نشان لگا دیا اور اس کے بعد ہم کپرے کو اس طرح فولڈ کریں گے اور سیزر کی مدد سے ہم کپرے کو کٹ کر لیں گے یہ ہماری سلیپ بھی کٹ ہو چکی گیا ہمارے پاس یہ سلیپ کا کپر ہے یہ بوڈی کا کپر ہے اور یہ بوڈی کے نیچے جو ہم نے کپرہ لگانا ہے یہ وہ بولہ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے بوڈی کو اچھے سے جو بوڈی کا کپر ہے اس کو آئرن کر لینا ہے آئرن ہم نے اس طرح کرنا ہے دیکھیں اس طرح اپنے کپرے کو آئرن کرنا ہے اور اس طرح فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد اب ہماری باری ہے اس کی کٹنگ کی تیرہ جو ہمیں تیار چاہیے وہ 13 انچ چاہیے 97 پر ہم نشان لگائیں گے اس طرح اور 97 پر ہی ہم اس طرح نشان لگائیں گے اور اس کے بعد ہم ایک سکیئر بوکس بنا لیں گے یہ ہم نے ایک سکیئر بوکس بنا لیا سیون اینچ کا ہاف تھری پوائنٹ فائف ہوتا ہے ہم تھری پوائنٹ فائف انچ پر ایک نشان لگا لیں گے اور یہاں پھر ہم ایک انچ پر نشان اس طرح لگائیں گے اور ایک رونڈ سی ہم شیپ دے دیں گے اور سیزر کی مدد سے ہم نے جو رونڈ سی شیپ دی ہے سکیئر کے اندر اندر ہم اس کی جوانا وہ گٹنگ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اوپر سے ہاف انچ کا کپرا جو اس طرح آرے میں کٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کی جو چرسٹ ہمیں تیار چاہیے وہ ایٹین انچ چاہیے ہم نائن انچ پر نشان لگائیں گے فٹنگ جو ہمیں اس کی سولہ انچ چاہیے ہم ایٹ انچ پر نشان لگا دیں گے اور اس طرح ہم ایک لائن ڈراؤ کر لیں گے اس کی فٹنگ لائن کی اور اس کے بعد ہلکی ہلکیاں سے ہم کپرا کٹ کر لیں گے اور یہاں ہم نوچس لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم فرنٹ والے پارٹ کی ہلکی سی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ ہماری اس کی باڈی کی ہو گئی ہے اب ہم سلیپس کی کٹنگ کریں گے تیار ہمیں جو اینا وہ ایٹ انچ سلیپس کا کندہ چاہیے ہم 4.5 انچ پر ایک نشان لگائیں گے اس طرح ایک رونٹ سے ہم شیپ دے دیں گے کندے کے اور اوپر بھی ہم ایک نوچس لگا دیں گے اس کی ہاف کا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں 19 انچ ہمیں تیار چاہیے ہم یہاں ایک نشان لگائیں گے باقی کپرے کو ہم اوپر کی طرف فولڈ کر دیں گے 6 انچ ہمیں اس کی آگے سے فیڈنگ چاہیے 7 انچ پر نشان لگا کے اس طرح ہم ایک لائنٹ را کر کے تو سیزر کی مدد سے ہم اس سے ایک کٹنگ کر لیں گے اس کی بھی اور یہ ہماری سلیپس کی کٹ ہو چکی ہے اور یہ جو ٹیشو ہے یہ ٹیشو آپ کو بزار میں بنا بنایا اس طرح کا ایزی لی مل جائے گا اس طرح اس طرح ڈبل فولڈ میں آپ کو ٹیشو ملے گا اور آپ نے اس کو ڈبل فولڈ کر کے ہی اس طرح چنر ڈالتے جانا ہے جتنی بھی اس کی چرائی تھی ہم نے اتنی ہی چرائی رکھی ہے اس میں ہم نے اس کی چرائی کو کم نہیں کیا اور اس طرح آپ نے ہاتھ سے چنر ڈالتے جانا اور ایک فریل بنا لینی ہے اور یہ ویڈیو کو فل ووچ کریں گے تو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی آپ کو بہت ہی ایزی لی سمجھ آ جائے گی بہت ہی ایزی میتہڈ ہے اور بہت ہی سٹائلیس سی یہ ٹوپ جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گی اس طرح آپ نے جو ہے نا وہ سارے ٹیشو کے اوپر فریل بنا لینی ہے جتنا آپ کو جو ہے نا اس کے آپ کا نیچے بوٹم فراغ کا گیر ہے اس کے برابر ٹھیک ہو گیا میں نے اپنے فراغ کے گیرے کے برابر بنائی ہے اس کا ٹوٹل جو گیرہ تھا وہ ٹھرٹی سیکس انچ تھا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے آئرن اس کو کرنا ہے آئرن کر کے یہ جو فریل لینا اس کو شاور کر کے پریس کر کے اچھے سے جو ہے نا اس طرح بٹھا لینا ہے یہ ہماری فریل ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے جو لیس لیئی تھی اس فریل کے اوپر رکھتے ہوئے ہم نے یہ لیس لگا دینی ہے پوری فریل کے اوپر لیس بھی ہماری لگ چکی ہے لیس لگنے کے بعد اس کے لوگ کچھ اس طرح کی لگ رہی ہے اب جو ہے نا ہم اس کا نیک کٹ کریں گے نیک بنائیں گے اس کی کٹنگ ہم کریں گے ہم نے بکرم لیا ہے اس کی چڑائی ہم نے 3.5 لیئے اور اس کی جو لمبائی ہم نے لیا ہے وہ 5 انچ لیا اور اس طرح ہمیں ایک سکیر سا بوکس بنا لیں گے بوکس بنانے کے بعد ہم اس کے اندر ایک رونڈ سے شیپ دیکھیں یہ رونڈ جو نیک ہے وہ ہم کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم باہر کی طرف جو ایکسرا بکرم ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے کٹنگ ہم نے کر لیا ہے اب ہم اسے ایک کپڑے کے اوپر پیسٹ کریں گے آئرن کی مدد سے ہم نے یہ کپڑا جو پیسٹ کر لیا اور باہر کی طرف جو ہم نے ایکسرا کپڑا چھوڑا تھا اس کو ہم اندر کی طرف موڑ لیں گے اب بیک سائر کا نیک کٹ کریں گے اس کی پیچڑائی ہم 3.5 لکھیں گے اور اس کے لمبائی 3 انچ لکھیں گے اور ہم رون سے شیپ ڈرا کر لیں گے اور سیزر کی مدد سے ہم یہ نیک کٹ کر لیں گے یہ ہم نے نیک کٹ کر لیا ہے اور اسے بھی ہم آئرن کے مدد سے کپڑے کو پیسٹ کر لیں گے اور جو کپڑا ہمیں ایکسرا باہر کی طرف چھوڑا تھا اسے اس طرح مورتے ہوئے ہم نیٹ کر لیں گے فرنٹ نیک کا ہم نے کر لیا ہے اب ہم بیک نیک کا کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے بنا لیا ہے اس کا نیک اب ہم اس بوڈی لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے بکرم کے ساتھ رکھتے ہوئے کپڑے کو پر سلائی اس طرح لگاتے جائیں گے سینٹر والی سلائی جو ہم نے لگائی تھی وہ ہم نکال لیں گے بعد میں اور جتنا بھی ایکسرا فیبریک ہے مارجن رکھتے ہوئے اس کو ہم کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد ہم نے کپڑا چھوڑا تھا اس کے اندر ہم کٹ لگا دیں گے کٹ ہم اس لیے لگاتے ہیں جب ہم اس کپڑے کو سیدھا نیک کو سیدھا کریں گے تو یہ اچھے سے سیدھا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نیک کے کناری پر رکھتے ہوئے ہم اس طرح ایک سلائی لگاتے چاہیں گے سلائی ہماری لگ چکی ہے اب اس کو ہم آئرن کریں گے آئرن کرنے کے بعد آپ سینٹر میں جو آپ کو ایک ریز بنی ہوئی نظر آ رہی ہے ہم سیزر کی مدد سے اس ریز کی اوپر ہم ان کو کٹنگ کر دیں گے ان کو پیس کو الگ لگ ہم نے کر لیا الگ کرنے کے بعد ہم نے لیس لیا لیس کو ہم نے اس طرح رکھ کے لگا لینا ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے تھوڑا سا کپڑا چھوڑنا ہے ٹھیک ہو گیا ہاف انچ کے برابر آپ نے جو انا وہ کپڑا چھوڑ کے اس کے اوپر اس طرح لیس لگا لینا ہے دونوں سائٹ پہ آپ نے ایسے ہی لیس لگانی ہے لیس لگانے کے بعد ہم نے ایک جو انا دو انچ کے برابر پٹی لی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے آئرن کی مدد سے ایک سائٹ کو ہم نے اندر کی طرف فولڈ کی ہے جو سائٹ ہم نے آئرن کی مدد سے فولڈ کی ہے اس کے بعد جہاں ہم نے لیس رکھ کے لگائی تھی اس سلائی کے اوپر رکھتے ہوئے اس طرح ہم جو ہے نا اس پٹی کو سلائی لگاتے جائیں گے سلائی ہم نے بلکل اس کی کناری پہ لگانا ہے اور نیٹ رکھ کے لگانا ہے دونوں سائٹ پہ ہم نے ایسے ہی سلائی لگا لینے اس کے بعد ہم نے اس کو پریس کر لیا پریس کرنے کے بعد اس کی لوگ کچھ اس طرح کی لگ رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح پریس کی ہے کپرا اندر کی طرف ہم نے اس طرح فولڈ کر کے اس کی فنچنگ کر لیا یہ پٹی سی ہم نے بنا لیا یہ دیکھیں نیچے سے اور اوپر سے کچھ اس طرح کی نظر آپ کو آ رہی ہوگی اور اس کے بعد ہم نے ایک پیس لیا اس کو اوپر کی طرف اس کو ہم نے سلائی لگا کے اس کو جو ہے نا ہم نے سیدھا کر لیا سیدھا کرنے کے بعد یہ پٹی ہم نیچے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو یہ والی نیک کی بوڈی کی جو فرنٹ جو سلٹ ہم نے بنائی تھی اس کو ہم اس طرح اوپر سے فولڈ کریں گے اور جہاں ہم نے سلائی رکھ کے لگائی تھی بلکل ہم وہاں رکھ کے اس کے اوپر اوپر سلائی لگاتے جائیں گے ہم نے اوپر ایک انچ کے برابر کٹ رکھنا ہے اتنا آپ نے کپڑا جو ہے اس کے اوپر نہیں لگانا اوپر ایک انچ کا کٹ چھوڑتے ہوئے نیچے کپڑا رکھنا ہے اور جہاں ہم نے سلائی لگائی تھی بلکل اس کے اوپر رکھتے ہوئے ہم سلائی لگائیں گے اور اسی طرح یہ دیکھیں فنچنگ کے ساتھ جو انا اس کی سلائی لگ چکی ہے اسی طرح ہم دوسری سائٹ پہ بھی جو انا سلائی لگا لیں گے سلائی کے اوپر رکھتے ہوئے ہم سلائی لگاتے جائیں گے اور جو کپڑا ہم نے آگے کی طرف چھوڑا تھا سامنے جو نیکس لٹ ہم نے بنائی تھی وہ بن چکی ہے اور اس کے بعد ہم جو انا چونٹ ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا چونٹ والا جو پارٹ ہے وہ ہم باڈی کا جو باڈی ہم نے ریڈی کی تھی اس کے سینٹر میں ہم چونٹ ڈالیں گے اس کی سپیس ہم سکس انچ رکھیں گے تھری انچ ہم ایک سائٹ سے رکھیں گے اور تھری انچ ہم ایک سائٹ سے رکھیں گے اور اس طرح ہم جو انا کٹ لگا لیں گے کہ ہمیں اس حصے پر چنٹ ڈالنی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے جو بوڈی کے نیچے والا پار تھا اس کو بھی ہم نے یہ کٹ لگا دیا اور یہاں کٹ والا جو حصہ ہے وہ ہم نے بلکہ سینٹر میں لے کے آنا یہ دیکھیں یہاں ہم نے چنٹ رکھ کے سٹارٹ کرنی ہے چنٹ ہم نے ایک انچ کے برابر ڈالنی ہے اور آپ نے اس کی ڈریکشن دیکھنی ہے کہ ہم نے بوڈی کی طرف چنٹ ڈالی ہے پاہیر کی طرف نہیں ڈالی ہم نے اندر کی طرف اس کی چنٹ کا رکھ کرنا ہے تین پلیٹ ہم ایک سائٹ پہ ڈالیں گے اور تین پلیٹ ہی ہم ایک سائٹ پہ ڈالیں گے ایک ایک انچ کے ہم نے پلیٹ ڈال لیا اور جو نیچے بوڈی کے نیچے والا جو پارٹ تھا وہاں ہم نے ایک ٹک لگایا تھا اس کو بلکل ہم بوڈی کے سینٹر میں لے کے آئیں گے اس طرف ہمارے تین پلیٹ ڈال چکے ہیں اب دوسری طرف کے ہم تین پلیٹ ڈالیں گے اور پلیٹوں کا رکھ ہمارا بلکل بوڈی کے اندر کی طرف ہونا چاہیے باہر کی طرف رکھ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ تین پلیٹ ہم نے ایک سائٹ کے ڈال لیا دوسری سائٹ پہ بھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور اسی طرح کے جو پلیٹ اپنے بیک سائٹ پہ بھی اسی ڈریکشن میں آپ نے ڈال لیا پلیٹ ڈالنے کے بعد اس کی لک کچھ اس طرح کی لگ رہی ہے ٹھیک ہو گیا پریس آئرن کرنے کے بعد بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور اس کی نیک دیکھیں کچھ اس طرح کی بندی لگنے کے بعد اور آئرن کرنے کے بعد یہ پلیٹس کچھ اس طرح کی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بیک سائٹ اور فرنٹ کو ہم نے اس طرح ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد اب دامن کی باری آتی ہے کہ دامن پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو تیل دینی ہے ٹھیک ہو گیا لیس کو ہم بیک سائٹ پہ جسٹ لیس کو لگائیں گے فرنٹ پہ جو ہم نے فریلو لیس کو ریڈی کیا تھا اس طرح ہم رکھیں گے اسی طرح ہم فرنٹ پہ فریلو لیس لگائیں گے بیک سائٹ پہ ہم جسٹ لیس لگائیں گے اور جتنی لیس ہم نے بیک سائٹ سے بڑی رکھی ہے اتنی ہم ٹیل دیں گے دو انچ ہماری بیک سائٹ کی لیس کی لینٹ ہے دو انچ ہم بیک سیج سے بڑا رکھیں گے اور فرنٹ دو انچ چھوٹا رکھیں گے اس طرح ہم نے نشان لگا لیا ہے اور نشان لگانے کے بعد ہم اسے ہلکی سی جو ہے نا وہ ایک ٹیل کی شیپ دیں گے جہاں ہم نے یہ نشان لگایا سیزر کی مدد سے ہم اوپر والے دو پارٹ اٹھائیں گے اوپر والا جو پارٹ ہے فرنٹ والا حصہ وہ ہم اٹھائیں گے اور سیزر کی مدد سے ہم نے جو لائن ٹراغ کی تھی وہ ہم کٹ کر دیں گے اتنا کپڑا اور یہ ٹیل ہماری جو ہے نا وہ فرنٹ کی بن چکی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے جو فرل اور لیس کو ریڈی کیا تھا اس کو ہم فرنٹ والے حصہ پر لگائیں گے ہم نے جو شرٹ کا جو سیدھا سائیڈ ہے وہ ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اور جو لیس والی سیدھی سائیڈ ہے وہ ہم نیچے کی طرف اس طرح رکھیں گے اور جہاں ہم نے سلائی لگائی تھی بلکل وہاں رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح ہماری فرنٹ پارٹ پہ یہ لیس اور فرل لگ چکی ہے اس کے بعد ہم اس کی کریں گے نیچے والی سائیڈ کی فنچنگ ہم نے یہ پٹی لی ہے پٹی کو جو ہے نا ہم نے اس طرح آئرن کی مدد سے ایک سائیڈ سے فولڈ کر لیا فولڈ کرنے کے بعد ہم نے جہاں رکھ کے سلائی لگائی ہے بلکل اس سلائی کے اوپر اوپر رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا یہ سلائی لگاتے جائیں گے سلائی آپ نے بلکل اس کی کناری پہ لگانی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ابھی ہم فرنٹ پارٹ پہ لگا رہے ہیں تاکہ ہماری نیچے سے بھی جو فنچنگ ہے نا وہ اچھے سے آئے اور یہ جو والی پٹی ہماری جو ہے نا فرنٹ سائیڈ پہ لگ چکی ہے اسے اب ہم کریں گے اندر کی طرف فولڈ فولڈ کر کے ہم سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اندر کی طرف اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے سلائی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کی فنچنگ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہماری بیک والی سائیڈ ہے اور یہ فرنٹ والی سائیڈ ہے اس طرح بیک سائیڈ پہ بھی ہم نے لیس لگا کے اس کی اچھے سے فنچنگ کر لی ہے اور اب ہم بیک سائیڈ کے نیک کو ریڈی کریں گے اسی طرح ہم سب سے پہلے سینٹر میں سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد ہم اس بکرم کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے کپرے کے اوپر سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد ہم جتنا بھی ایکسرا فیبریک کو اس کو کٹ کر لیں گے اور جیسے ہم نے فرنٹ کا نیک بنائے ویسے ہی یہ نیک بنائے لیں گے اور اس طرح ہم شولڈر کو جوائن کریں گے ٹھیک ہو گیا دونوں شولڈر کو ہم اس طرح جوائن کر لیں گے شولڈر ہمارے جوائن ہو چکے ہیں اب اس کو ہم سیدھا کریں گے جو بیک سائیڈ کا نیک ہے اس کو ہم اس طرح اندر کی طرف فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو دو تین دفعہ ہم ریورس کریں گے تاکہ ہمارا بخیہ اچھے سے مضبوط ہو جائے اور اس کے بعد جوائنا بڑی ہی دھیان کے ساتھ ہم نے جوائنا فنچنگ کے ساتھ اس کی کناری پہ رکھتے ہوئے بیک سائیڈ پہ سلائی لگا لینے اور اس طرح کپرے کو مندر کی طرف فولڈ کریں گے یہ ایکسرا جو داگہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے اسے ہم سیزر کی مدد سے کٹ کر لیا اور اس طرح آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے جوائنا وہ سلائی لگا لینے ہیں اور سلائی جو ہے ہماری لگ چکی ہے اس کو سیدھا کر کے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہماری بیک سائیڈ ہے اور یہ سیدھی سائیڈ ہے اور یہ ہماری بیک سائیڈ کے اٹھتی سائیڈ ہے اس کے بعد ہم نے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے باڈی جو ہم نے لگائی تھی اس کپڑے کو ہم نے اوپر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے جہاں ہم نے فٹنگ کا نشان لگایا اس نشان کے اوپر رکھتے ہوئے ہم سلائی لگاتے چاہیں گے دونوں سائیڈ پہ آپ نے ایسے ہی سلائی لگا لینے ہیں یہاں ہماری سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد بھاری آتی ہے ہماری سلیپ کی اب ہم نے سلیپ کو ریڈی کرنا ہے سلیپ کے لیے ہم نے یہ پٹی ایک لیا ہے چار انچ کے برابر اس کو دونوں سائیڈ پہ ہم نے آئرن کی مدد سے فولڈ کر کے اس کی فنچنگ کر لیا ہے فنچنگ کرنے کے بعد پھر ہم نے ان کا سینٹر کیا ہے سینٹر میں بھی آپ کو ایک کریز بنی ہوئی نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد ہم آگے سے اس کی فولڈنگ کریں گے اس کو فولڈ کر کے اس کی اچھے سے فنچنگ کر لیں گے فولڈ ہمارا ہو چکا ہے اس کے بعد ہم سلیپ لیں گے اور سلیپ کو آگے سے ہم کپڑے کو فولڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا دونوں سلیوز کو فولڈنگ آپ نے ایسے ہی کر لینی ہے اور اس کے بعد سلیوز کا سینٹر آپ کو نظر آرہا ہوگا اور یہاں جو ہم نے پٹی ایک لی تھی اس کا بھی سینٹر نظر آرہا ہوگا اس کو ہم نے سلیوز کی الٹی سائٹ پہ رکھ کے لگانا ہے اور سلیوز کے سینٹر پہ ہم نے اس طرح رکھتے ہوئے ایک سلائی لگا دینی ہے اور اس کے بعد ہم دونوں سائٹ پہ بھی ایسے ہی سلائی لگائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس طرح اب میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں آپ نے دوسری سکیز پہ بھی ایسے ہی لگانا ہے ٹھیک ہو گیا ایک سینٹر میں سلائی اور دو دونوں سائٹ پہ سلائی آنے چاہیے اس کے بعد ہم بیلٹ بنائیں گے ٹھیک ہو گیا ڈائی انچ کے برابر ہم نے پٹی لیئی ہے اور اسی ہم آگے سے اس طرح گھلائی دے لیں گے ٹھیک ہو گیا آپ نے اس طرح چار بیلٹ بنانی ہے دو ایک سلیپ کی اور دو ایک سلیپ کی سیم ایسے ہی آپ نے آگے سے رون اس کو شیپ دیتے ہوئے یہ بیلٹ جو اس طرح سلائی کر لینے چوڑی چوڑی سے ہم نے پٹیاں ٹائپ بنا لینی ہے اور یہاں میرے پاس ایک پیچ کاس تھا تو میں پیچ کاس کی مدد سے ہی اس پٹی کو سیدھا کر رہی ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو سیدھا کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے آئرن کر لینا ہے آئرن ہم نے کر لیا اور یہ پٹیاں ہماری جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اس طرح ایک پن لینی ہے پن کی مدد سے ہم نے یہ جو دیکھیں اس طرح ہم نے سینٹر سے جو ہے نا سامنے سے ہم نے سلائی نہیں لگائی تھی یہ اوپن رکھا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے اندر سوئی کی مدد سے ہم اس بیلٹ کو گزاریں گے ٹھیک ہو گیا اور شولڈر والی سائٹ پہ جا کے یہ ہم ایک سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہم دوسری سائٹ پہ بھی جو ہے نا یہ بیلٹ ڈالیں گے اور شولڈر والی سائٹ پہ جا کے اس کو جو ہے نا سلائی لگا لیں گے اس طرح ہم کھینچیں گے تو یہ چنٹ جو ہے نا بازو کے ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اس کی فٹنگ کی سلائی لگائیں گے سیکس انچ ہمیں جو ہے نا اس کی فٹنگ چاہیے تو ہم سیکس انچ پر ہم نے جو ہے نا نشان لگا لیا اور یہاں جو ہے نا ہم اسے مشین کو دو تین دفعہ ریورس کریں گے جب ہم سٹارٹ سے سلائی لگائیں گے تو اچھے سے مضبوط ہو جائے ٹھیک ہو گیا یہ ہماری سلیو بھی ریڈی ہو چکی ہے دونوں سلیوز کو ہم نے ریڈی کر لیا اب سلیوز کو ہم کریں گے سیدھا سیدھا کرنے کے بعد ٹوپ کو ہم کریں گے الٹا ٹھیک ہو گیا ٹوپ ہماری الٹی ہے سلیوز ہمارے سیدھے ہے اسے اب ہم جو ہے نا بازو کو جوائن کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سیدھی سائیڈ ہم شولڈر کی طرف سے باہر نکالیں گے یہ دیکھیں ہماری ٹوپ کی فٹنگ والی لائن یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی کیمرہ پاس کر کے بھی دکھاتی ہیں یہ والی جو سلائی اور سلیوز کی جو فٹنگ والی سلائی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے اس طرح اٹیچ کرنی ہے اٹیچ کرنے کے بعد یہ جو کپڑا آپ کو مارجن کے لیے ہم نے چھوڑا تھا اس طرح فولڈ کر کے ہم نے سلائی لگا لینی ہے دونوں سلیوز آپ نے ایسے ہی اٹیچ کرنی ہے یہاں میں ایک سلیو آپ کو اٹیچ کر کے دکھا رہی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولی گا اور ساتھ جو میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں سال لگے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہی ہے اب ہم یہاں لگائیں گے بٹنز یہ دیکھیں اس طرح کہ ہم بٹن ہینگ کریں گے بٹن ہینگ کرنے کے بعد میں اب آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارا ٹوپ ریڈی ہو کے کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ہمارا جو ہے نا وہ ٹوپ ریڈی ہو کے لگ رہا ہے آپ اسے پینٹ کے ساتھ پہن سکتے ہیں پلازو کے ساتھ پہن سکتے ہیں بیک سائیڈ سے دو انچ ہماری ٹیل ہے فرنٹ سے دو انچ جو ہے نا وہ انچی ہے اور اس طرح ہم جو ہے نا ان ٹائی کو اوپر کی طرف جہاں تک آپ نے اپنے سلیفز کو رکھنا ہے رکھ کے اوپر سے باندھ سکتے ہیں ایک سلیفز کو میں نے اوپر ٹائی باندھی ہوئی ہے ایک ہی نہیں باندھی ہوئی آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ٹوپ بہت پسند آیا ہوگا اور بیک سائیڈ کے چنٹ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کے لگ رہے ہیں جیسے ہم نے فرنٹ پہ ڈالے تھے ایزیٹیز بیک سائیڈ پہ بھی ویسے ہی ڈالے ہیں نیچے ہم نے لیس لگا دیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا